اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور گھریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھیں اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھیں آمین ہاں جی تو آج ہم بنا رہے ہیں ایسا ڈرینک جس کے پینے سے آپ کے اندر خون کی کمی دور ہو جائے گی آپ کے جوائنٹس پین یعنی جوڑوں کے درد بھی کم ہوں گے چیری جوز بے حد بفید ہے چیری جوز وائٹمن اے بی اور سی سے بھر پوری پھل ہے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے اور ساتھ بل لائک اون کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ہاں جی فریش چیریز لی ہیں ہم نے ایک کپ پکی ہوئی چیریز ہے آئس کیوب چاہیے پانی اور چینی چینی آپ اپنے ساپ سے لیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ڈنڈیوں کو اتار لیتے ہیں اچھی طرح سے میں نے اس کو دھو لیا ہے اور اس کی ڈنڈیوں کو ہم اتار لیں گے ہاں جی جن لوگوں کو نینت میں دشواری آتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت مفید ہے یہ آپ اس کا جوس بنا کر پیجئے یا ایسے ہی آپ کھائیے آپ کی نینتی کمی بھی دور ہوگی ہاں جی اس کے بیج ہم نکال لیں گے ترمیان سے کٹ لگا کے چھوڑی کی مدد سے اس طرح آپ نے آدھا کٹ لینا ہے تو اس کا بیج ایزیلی نکل آئے گا ہاں جی اسی طرح سے ہم نے سارے بیج نکال لیے ہیں چیریز کے اب میں اس کو بلینڈر میں ڈالوں گی ہاں جی پکی ہوئی فریش چیریز ہے اللہ صالح نے جتنے بھی ریڈ کلر کے پھل بنائے ہیں وہ ہمارے اندر کھون کی کمی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے کھون کو بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں اور چیریز ان میں سے ایک ہے ہاں جی اس میں چینی ڈال دی ہے میں نے دو ٹیبل سپون آئیس کیوبز ڈال دیئے ہیں میں نے ایک گلاس پانی کا استعمال کر رہی ہوں میں اس میں ٹھنڈا پانی کالا نمک میں اس میں ڈالوں گی ون پوٹی سپون اور اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے دو مینٹ ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے ہم نے اس کو مزدار ہمارا چیری جوز تیار ہو چکا ہے آپ ضرور اس کو بنا کر پی جئے خود بھی پی جئے اور بچوں کو بھی دی جئے آپ خود محسوس کریں گے جن لوگوں میں خون کی کمی ہے ایک ہفتے کے اندر ان کے چیرے پر سرخی آ جائے گی اور ان کا خون بھی بڑھے گا امید کرتی ہوں میری آج یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ